مائشت کی خراب صورتحال وزیر خزانہ کے بعد چیئرمین ایف پی آر اور گورنر سٹیٹ بینک کی بھی چھٹی حکومت نے چیئرمین ایف پی آر جہازیب خان کو اہتے سے ہٹا دیا گورنر سٹیٹ بینک تارک بازبا کو بھی پارک کر دیا دونوں بڑے اہتوں پر نئی تقرنیوں کا فیصلہ وزیراعظم عمران کان کریں گے مشاہدت جاری موسیقی 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 نئے قیمتوں کا اطلاق منگل کو کابینہ کی منظوری کے بعد ہوگا پیپلز پارٹی اور اے این پی کا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ہماری ایک کمیٹمنٹ ہے اپنی کمیٹمنٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو شباز شریف نے اور نواز شریف نے ملک کے ساتھ کیا ہے کس کو نہیں پتا آج جو یہ مسیوت بھوکت رہے ہیں پی ٹی آئی اور سارا ملک یہ سارا تو وہ انہی کی پالسیز کی وجہ سپیکر پنجاب اساملی چوتری پرویز الہی لندن پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عثمان بزدار مصموط وزیریالہ ہیں انہیں سب کی حمایت حاصل ہے تحریک انصاف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ان پر قائم ہیں شہباز شریف سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں شہباز شریف کی وطن واپسی مؤخر ہونے کی تزدیر مقدمات کی پیروی کے لیے برطانیہ سے پاور آف ایٹارنی پاکستان میں اپنے وکیل کو بھیجوا دی شہباز شریف نے لندن میں پاکستانی ہائے کمیشن آ کر پاور آف ایٹارنی اشتر اصاف کو بھیجوائی وزرائے کے مطابق مستقبل قریب میں شہباز شریف کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں چیئرمن پی اے سی کی تبدیلی کا معاملہ آپوزیشن میں تقسیم پیدا ہو گئی پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نون لیکھ میں مشابرت نہیں کی بلاول بھٹو فیصلے پر ناراض ہیں خرشید شاہ نبیت کمر پرویز اشرف سے رابطوں کا پوچھا کسی نے مشابرت کی تصدیق نہیں کی پیپلز پارٹی معاملے پر جلد حکمت عملی مراتب کرے گی نون لیک کے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلیاں مریم نواز کو نائب صدر بنا دیا گیا احسن اقبال جنرل سیکٹری شاہد خواکان سینئر نائب صدر مقرر رانہ سنا پنجاب کے صدر عویس لغاری جنرل سیکٹری مریم اورنگ زیب پارٹی ترجمان ہوں گی حمزہ شہباز، سعاد رفیق، محمد زبیر، درسل لال، آیاز صادق، مشاہد اللہ، راہیلہ درانی سمیت کئی نائب صدر مقرر، دیگر کئی عہدوں پر بھی تقرریوں کا اعلان تھا نسار سے غلطی ہوئی کیا سیاسکتور وہ شامل ہو جاتا پی ٹی آئی میں جب میں نے اس کو کہا تھا دو تین اس نے میٹنگیں کی آج وہ چیف منسٹر ہوتا پنجاب خان بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے اس نے یہ کہا کہ میں تین چار مہینے سے وزارتوں میں تبدیلی کی سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں کام کا کوئی پندہ نہیں ہے چودر حصار پارٹی میں ہوتے تو وزیراعلا ہوتے شیخ رشید کا پروگرام ہارٹ ٹاک پاکستان ورمید پیرزادہ میں انکشاف کہا نون لیگ بڑی ایت تک گروپوں میں تبدیل ہو جائے گی شہباز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے آصف زرداری کچھ لے کر دیں گے شہباز شریف کا کیس اس میں بچنا مشکل ہے نواز شریف کو زوانت میں توسیح نہ ملی سات مئی کو واپس جیل جانا پڑے گا سپریم کورٹ نے نظر سانی درخواست مستلت کر دی بیرون ملک کے علاج کی اجازت بھی نہ دی چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ نواز شریف سزا یافتہ ہیں اور رہیں گے زمانت علاج کیلئے دی تھی آپ نے ٹیسٹ پر ضائع کر دی ادھر مریم نواز کہتی ہے نواز شریف کی قربانیاں جتنی سخت ہیں پھل بھی اتنا ہی میٹھا ہوگا وصیر آسم عمران خان کا این آر او کے لیے دباؤ ہونے کا انکشاف سینئر صحافیوں سے ملاقات میں بولے دباؤ کے باوجود کسی کو این آر او نہیں دیں گے آئندہ دنوں میں کابینہ میں مزید رد و بدل ہوگا منتقب یا غیر منتقب سے فرق نہیں پڑتا اسد عمر جلد کابینہ میں واپس آئیں گے کفیا ریپورٹ کے مطابق پی ٹی ایم کے کچھ افراد کو بہت سے پیسے ملے وزیراعظم عمران خان آج رینالہ خورد میں نیا پاکستان پروجیکٹ کا سنگے بناد رکھیں گے وزیراعظم شاہی قلعہ میں پرکچر وال اور ریوینڈ روڈ پر کار پلانٹ کا افتتاح بھی کریں گے عمران خان ایجیسن کالج بھی جائیں گے نیپ نے آصف زرداری کو جوائنٹ وینچر اوپل کیس میں طلب کر لیا زرداری اور فریال تالفر کو گیارہ ماہ کو ناب راولپنڈی میں پیش ہونے کی ہدایت جوائنٹ وینچر بہریہ ٹاؤن اور زرداری گروپ آف کمپنیز کے درمیان ہوا زرداری گروپ کی زمین پر بہریہ ٹاؤن نے تامیرات کرنی تھی بہریہ ٹاؤن نے سوا عرب روپے زرداری گروپ کو دیئے رقم منتقلی میں جالی اکاؤنٹس کے استعمال کا الزام سندھ کے وزراء شہلہ رزا اور سعید غنی کو دہشتگردوں کی دھم کیا وفاقی وزارت داخلہ نے دونوں کو لاحق خطرات کے حوالے سے خط محکمہ داخلہ سندھ کو بھیج دیا دونوں وزراء پر ایمکی ایم جنوبی افریقہ گروپ کے حملے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کراچی میں سینٹ نرسنگ الائنس کے احتجاج کو کئی روز گزر گئے مطالبات منظور نہ ہوئے نرسز کا سیکرٹری صحت کی یقین دہانی پر احتجاج قتم کرنے سے انکار مطالبات کی منظوری کا فوری نوٹیفکیشن جاری کرنے کی شرط نرسز نے بلاول بھٹو کی گاڑی بھی روکنے کی کوشش کی کراچی میں کارساز کے مقام پر گاری پر فائرنگ سے سرکاری آفیسر فضل محمد جانبھاق مقبول کی بہور نوشین نے سسر کے قتل کا الزام اپنے بھائی اور باپ پر آئیت کر دیا مجھے یہی لگن تھی جو لوگ دیکھ کر پڑھتے ہیں ملکے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں وہی چیز میں اگر کروں تو یہ بہتر لے گا لڑکانا کی استستی بستی کالونی کا نوجوان بسارت سے محروم مگر حوصل جوان سرکاری سکول ٹیچر اصداللہ چانڈیو برون ملک علاج کرانے سے کاسر چودہ سال کا بھی بسارت سے محروم ہونے والا نوجوان آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا شرکہ نے آپریشن رد الفساد کی پیشفت کا جائزہ بھی لیا خطے میں امن کے لیے تمام اقدامات کی حمایت اور ملک میں مستقل امن کے عزم کا ازبی کے ساتھ اسرائیلی فورسز کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری ہے سہونی فورسز کی غزہ پٹی پر مظاہرین پر فائرنگ اور بمباری سے تین فلسطینی شہید ہو گئے خبر ایجنسی کے مطابق شہید ہونے والوں کا تعلق ہما سے تھا شمالی کوریا نے شارٹ رینج میزل فائر کر دیا خبر ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا نے مزائل وانسن شہر سے مشرقی سمندر کی طرف فائر کیا جنوبی کوریا اور امریکہ کا مزائل کی فائرنگ کا جائزہ امریکہ نے ایران پر نیوکلر پاور پلانٹ کی توصیح میں مدد کرنے پر پابندیاں لگا دی تجمعان امریکی محکمہ خارجہ مارگن آرٹاگرس کا کہنا ہے پاور پلانٹ کے موجودہ ریکٹر کی توصیح میں امداد پر پابندیوں کا اطلاق آج سے ہوگا آمیر خان باکسنگ اکیڈمی کے باکسر عثمان وزیر نے دبائی میں پروفیشنل فائٹ جیت لی گلگت سے تعلق رکھنے والے عثمان وزیر نے مراکش کے باکسر اسماعیل ابراہیم کو شکست دی انہوں نے لائٹ ویٹ کٹیگری میں فتح اپنے نام کی یہ عثمان وزیر کی پہلی پروفیشنل فائٹ تھی موسیقی